اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک امید ہے آپ سب لوگ حیریہ سے ہوں گے دوستو میں آپ کا کاروبار دوست اخلاس ملے دوستو آج ہمارے ساتھ جو محیمان موجود ہے وہ ہے سجاد برسا جو کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے تیس سے چالیس ہزار مہینے کا آسانی سے کمال لیتے ہیں ان کا ورک تقریباً صرف سات سے آٹھ گھنٹے ہوتا ہے اور اس میں ہی وہ اپنے پورے مہینے کی جو ہے انکم کمال لیتے ہیں آج ہم ان سے پوچھیں کہ یہ کون سا کام کرتے ہیں کہ جس کی مدد سے آپ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اور پیسے ارن کر سکتے ہیں یہ کام جاہے کوئی مرد ہے جاہے کوئی حوادین ہے وہ سارے کے سارے یہ کام کر سکتے ہیں تو آج اس کے بارے میں ہم ان سے انفرمیشن لیتے ہیں اور ان سے باجید کرتے ہیں اسلام علیکم بارد صاحب کیا حال جانا ٹھیک ہے علیکم السلام علیکم بھئی آپ ٹھیک ہیں اللہ کا قرآنہ شکر اللہ اچھا علیکم بھئی گھر میں بیٹھ کے کام آسان ہی ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ سلائی مشین لے لیں اگر نہیں لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پرانی سیکنڈر مشین بھی مل جاتی ہے بزار سے یعنی وہ سات اٹھ ہزار میں مشین مل جائے گی اور آپ کو کام میں بتاتا ہوں کون کون سے جو ہے آپ در میں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی یعنی کہ بارد صاحب آپ سلائی کا کام کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے اور اس سے پیسے کم آ رہے ہیں اب سب سے پہلے ہم یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس کاروار کے لیے جو ہے وہ ہمیں کتنی پیسے ہمارے پاس ہونے چاہیے ہیں کتنی انکم ہمارے پاس ہو تو پھر ہی ہم یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یعنی اس کے لیے صرف آپ کے پاس جو ہے نا آر سے دا سہزار پے میں جو ہے نا مشین مل جاتی ہے اور آپ کو یہ جو دا گھا ملے گا نا جو آپ نے سلائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ تقریباً تین چار سوڑوں پر کلو ملتے ہیں تو تقریباً آپ کے پاس دا سہزار پے ہو نا تو وہ آپ کا کام چل جائے گا ٹھیک ہوگی یعنی کہ آپ تھوڑے سے پیسوں میں یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں زیادہ پیسے درکار نہیں ہیں اچھا اس کے بارے یہ ہے کہ کیا اس کے لیے مشین کون سی ہے کوئی اس میں کوئی سپیشل مشین ہوتی ہے یا پھر ایک عام جو سلائی مشین ہاتھ سے استعمال ہوتی ہے وہ والی اس میں استعمال کرنی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں اور اس کے بارے ہمیں بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کس قسم کی سلائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑے سے ڈیفائن کریں جی جی بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو ہاتھ والی مشین ہے نا اس سے تو گھر میں اتنا کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو ہے نا مشین جوکی کی یا جیک کی یا سنگر کوئی بھی ایسی مشین ہے نا سیکھڑا وہ آٹھ ہزار میں نو ہزار میں داس ہزار میں مل رہے گیا اچھا یہ برینڈ ہے جو کی ہے جو جیک آپ بتا رہے ہیں کوئی برینڈ کا کمپنی کا علیدہ کمپنی ہے یہ جو یہ دول علیدہ علیدہ تین کمپنی ہیں جیک اور جو کی اور سنگر اور یہ سب سے سستی جو ملے گی آپ کو جیک کی ملے گی وہ بہت اچھی مشین ہے میں نے ہوت جو ہے گر میں یہ والی مشین رکھی ہوئی ہے اور بہت بہترین چال رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کے بعد بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کون سی سلائی کر رہے ہیں یعنی کس قسم کی آپ کپڑا سیل کرتے ہیں کوئی اور چیز کی سلائی کرتے ہیں اس کے بعد میں بتائیں کہ آپ کیا چیز جو ہے وہ سلائی کر کے پیسے کماتے ہیں جی احلاز بھائی تین چار کام ہیں جو گر میں ہو سکتے ہیں یہ عورتوں کی بھی کار سکتے ہیں اور جو فارغ لوگ ہیں جن کے پاس نوک نہیں یہ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ بھی گھر میں کار سکتے ہیں تو ایک جو ہے نا جیکٹ کے اندر کپڑا لگتا ہے اس کو بھی اندرس کہتے ہیں اور جو گلوز کے اندر لگتا ہے اس کو بھی اندرس بہتے ہیں اور جو ہینڈبال ہوتے ہیں نا ان کو بھی یہ گلوز ہوتے ہیں ہینڈ گلوز ان کے پیچھے جو ہوتے ہیں نا کپڑا وہ بھی لگتا ہے یہ مثلا کہ آپ تین چار کا نگری ہیں وہ جو گھر میں آپ صلاحی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو گلوز وغیرہ صلاحی ہوتے ہیں ان کے اندر والا جو میٹیریل وہ آپ تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ظاہر ہے آپ کوئی سپیشل علاقے میں رہتے ہیں کیونکہ کہیں لوگ ایسے ہیں جو انڈرسٹری علاقے میں نہیں ہیں ہم جیسے علاقے میں رہ رہے ہیں وہ آپ انڈرسٹری کا کام زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کو بینیفیٹ یہ ہے کہ جو بھی فیکٹرییاں ہوتی ہیں ان کے بعد جب زیادہ آرڈر آتے ہیں تو وہ اپنے آرڈرز کو باہر لوگوں سے بنواتے ہیں اس لیے یہ کام اپنے گھر میں بیٹے کر سکتے ہیں اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے ہم انڈرسٹری علاقے میں ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ انڈرسٹری علاقے سے باہر رہتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں سلائی کر سکتے ہیں مشین میں اور گھر میں بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں سلائی کس قسم کی سلائیوں کر سکتے ہیں اچھا ملک بھائی یہ جو گلوز کا کام ہے نا یہ تو تقریبا ہر جگہ موجود ہے یہ آپ کو انڈرسٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہر جگہ موجود ہے یہ آپ کسی بھی جو ہے نا مثلا گلوز والے کے پاس جا کے اسے پور سکتے ہیں کہ ہمیں انڈرس بغیرہ سلائی کے لیے دیں تو وہ آپ کو دیں گے کیونکہ ان کو ضرورت وہ حود نہیں سی سکتے گے تو اس لیے جو ہے نا وہ ہر مثلا آسانی سے ہر گھون میں مل اب یہ بتائیں کہ کیا اسی مشین پر جو ہے وہ ہم دوسری سلائی بھی کر سکتے ہیں یعنی کپڑا بغیرہ سلائی کرنا ہے یا پھر اس کے علاوہ بیگ بغیرہ سلائی ہوتے ہیں ٹروزر بغیرہ یہ جو باہر جاتا ہے کہ یہ بھی اسی مشین پر سلائی ہو جاتا ہے یا اس کے لیے الیدہ ہوتی ہے نہیں اس میں ہر قسم کی سلائی ہو جاتی ہے جینز کے بھی ہو جاتی ہے کپڑے کے بھی کوئی بھی کپڑے کی سلائی نہیں ہونا اس میں ٹروزر بغیرہ بھی سیدھ سکتے ہیں آپ بیگ بغیرہ بھی سیدھ سکتے ہیں جو بھی مثلا آپ کے ادھر اویلیبل ہے آپ کے علاقہ میں وہ اس میں سلائی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ہم ہر قسم کی سلائی کو یہاں پہ جو ہے اسی مشین سے کر سکتے ہیں اور بینیفیٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مشین لینی ہے اور آپ اس سے مختلف کام کر سکتے ہیں اچھا یعنی کہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یعنی کہ ہماری سیسٹرز بغیرہ ہوں گی یا پھر لوگ ہوں گے جو گھر میں جو ہیں وہ اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اب ہم انڈیفٹری علاقے میں ہیں تو وہاں میں جو فیکٹریوں سے آرڈر مل جاتے ہیں لیکن گھر میں بیٹھ کے جانے کوئی بیگز بغیرہ سلائی کرتا ہے یا پھر ٹروزر بغیرہ تو کیا وہ فیکٹری کے علاوہ بھی سیلز کو سیل کر سکے گا کہ کوئی اوٹ جگہ ہے کہ جہاں بھر کوئی فیکٹری کے علاوہ ان چیزوں کو بنا کے سیل جیسا یا آن لائن بغیرہ تو ایسا کوئی سسٹم ہے کہ کوئی سیل کر سکے جی ملک بھئی آج کل تو ہر جگہ ہفتہ ہی تو بزار ہی تو آر بزار لگتے ہیں منگل بزار لگتے ہیں تو یہ تو مثلا بیگر، ٹروزر، شرٹ جو بھی چیز آپ نے سلائی کرنی یہ تو آسانی سے آج کل کسی بھی بزار میں بھی جاتی ہے اس کے لئے اتنی سٹرگل کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف آپ کو جو ہے تھوڑے دن لگیں گے ایک ہفتہ تقریب میں لگا لیں وہ آپ سلائی جب سیکھ جائیں گے تو وہ آپ کسی بھی جگہ میں سیل کر سکتے ہیں بہت آنے کے اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ سلائی سیکھنی پڑے گی یعنی کہ اس کا کوئی کورسر گہ رہا ہوتا ہے یا پھر ہم کسی کوئی ویڈیو گہ رہا دے گے سیکھ سکتے ہیں یا پھر کسی کے پاس شگردی یعنی کہ کسی کے پاس کام کرنا پڑے گا آپ نے کیسے سلائی سیکھ ہی ہے اور اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیسے جو ہے اس کو سیکھ سکتا ہے کہ علیدہ علیدہ کیٹیگریز ہوتی ہیں سلائی کی ملک بھائی اس میں کوئی بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے میں نے خود جو ہے نا یہ چار پانچ ویڈیو دیکھی تھیں یوٹیوب پہ ٹھیک ہے میں نے ایک ہفتے میں فول ٹرین ہو گیا تھا تو ابھی تو ما شاء اللہ ہم کام جو بھی کرتے ہیں نا وہ یوٹیوب سے دیکھ کے کرتے ہیں ویڈیو سے دیکھ کے کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کوئی بھی ہے نا وہ چگار پانچ دن چلائے نا مشین کو صرف مشین چلانے کو بطر چال جائے نا تو وہ صلاحی حود بہت بندہ سیکھ جاتا ہے ٹھیک ہو گئی یعنی کہ انہوں نے ویڈیوز تکرہ دیکھ یہ چیز سیکھی ہے اگر یعنی کہ کوئی بھی حوادین ہے چاہے وہ حضرات ہے وہ کام سیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے ویڈیوز کو دیکھیں وہاں پر سے سیکھتے ہیں تو یہ تو سب سے بہتر ہوگا کہ آپ کو زیادہ experience ملے گا تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہ لاس پر سوال ہم کرتے ہیں کہ اس پہ کتنا کام کرنا ہوتا ہے دن میں اور کتنے دن میں گھنٹے کام کر گئے آپ کتنے پیسے کماتے ہیں اور آپ یعنی بار ساب کتنے پیسے کماتے ہیں اور کوئی بھی کام کرنا جاتا ہے تو وہ کتنے پیسے کتنے گھنٹے میں آرن گھنٹے سکتا ہے اس کے بارے بتائیں جی ملی احلاص یہ جو ہے نا آٹھ گھنٹے تقریبا ڈیوٹی کار گھنٹے یعنی اگر ٹروزر سی رہے ہیں آپ تو تقریبا آٹھ گھنٹے میں آپ بارہ سے چوتہ سو روپیار ایک دن میں آٹھ گھنٹے میں کم آ سکتے ہیں اگر آپ جو اندرس غلاص میں لگتا ہے اس کو عبر کریں تو وہ بھی جو ہے نا چودہ پندرہ سو آٹھ گھنٹے میں آپ کم آ سکتے ہیں اور اگر یہی جو چیکڑ میں لگتا ہے اس سے بھی تقریبا جو ہے نا پندرہ سو آٹھ گھنٹے میں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریبا اگر آپ ایک دن میں اپنے گھر میں آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ پندرہ سو روپی تک پیسے کم آ سکتے ہیں یعنی کہ پندرہ سو روپی صرف ایک دن میں آپ آسانی سے کم آ سکتے ہیں اور جو ہواتین گھر میں یعنی فارق ہوتی ہیں ان کے بچے وغیرہ سکول دھینے کے بعد دین بھئی یہ کام آسانی سے کر سکتی ہیں اب یہ بات آتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کوئی نقصان ہے اس کاروبار میں جس کی وجہ سے یعنی کہ اگلے بندے کو پتا ہونے چاہیے جس نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے کیا اس کو اس کے بارے میں انفرمیشن ہو جائے گی کوئی ایسا نقصان بتا دیں کہ جو کہ ہر کام کرنے والے کو درپیش ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسا مٹیریل کہ ظاہرہ کو مشین لی ہے تو اس کو رپیر وغیرہ بھی کروانا ہوتا ہے تو ایسے کوئی چیز جو کہ آپ کو بتانی چاہیے اپنے ویورز کو بتائیں تاکہ وہ اس سے چیز سے باہور رہیں کوئی نقصان سے بچ سکیں جی مالک بھائی اس میں کوئی بھی اتنا ایشو نہیں آپ جب مشین لے نا سیکرنے لے تو اسی ایک دفعہ چیک کرنے اس میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے وہ پرزات ہے اس کا نام شیٹال ہے وہ ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ ایک ایک ایکسٹر لے کے رکھ لیں تو بار بار یہ سوئی کہ ہی ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتی ہے تو اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کئی کئی سال تک جو ہے چلتی رہتے مشین اس میں کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہوگی یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس کی مینڈنیس بہت زیادہ نہیں بلکہ دو تین پارس ہیں کیا یہ دو تین پارس اویلیبر ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں سے یا پھر یہ کسی انپورٹ پر کرو کمانے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ برینک مشین ہے تو اس کے پارس کتنے کی ملتے ہیں اور اس کی جو اپروچ ہے وہ کہاں تک ہے یہ بہت آنی سے ہر مشین صحیح کرنے والی دکان سے مل جاتے ہیں وہ ان کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے ایک جو میں شیٹل کی بات کر رہا تھا وہ ایک ہزار میں یا بارہ سو میں مل جاتا ہے اور وہ جو گاز وغیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی قیمت ہوتی ہیں دو تین سوڑ پر قیمت ہوتی وہ اتنا بھی مہنڈینس نہیں نکل دی مچین کی یعنی بار بار کرنا ایک دو سال نکال جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے اسے احسانی یعنی کہ اس کی جو رپیرنگ ہے وہ زیادہ مہنگی نہیں ہے جس آپ ایک مچین لے لیں اور اس سے جو کام سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ جو ہے وہ برکت بھی ہوگی اور آپ جو گھر میں بیارے کام کر سکتے ہیں اور اچھے خانچے پیسے بھی کما سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ گلپز وغیرہ سلائی کرتے ہیں یا پھر جو جیکرز وغیرہ جو ہینڈ بیگز جو لیڈیز کے جو جنڈ وغیرہ کے بیگز ہوتے ہیں والٹ وغیرہ اگر آپ اس کو بھی سلائی کرتے ہیں اور آپ اس کو دراز پر سیل کر سکتے ہیں آن لائن سیل کر سکتے ہیں فیس بک پر سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ایمازون پاکستان میں آ چکا ہے وہاں پر بھی آپ اپنے پرڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں تو آپ اس لئے کے کوئی بھی آپ جو پرڈکٹ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ سلائی کو سیکھ لیں اور یہ کام شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھے حاصل پیسے بیان کریں گے اور اپنے گھر کا نظام بھی جلائیں گے دوستو آر کی ویڈیو یہیں تک تھی انشاءاللہ ہم اور بھی ویڈیوز لے کے آئیں گے اور بھی ہمارے دوست جو انٹرویو دے کے آپ کو انفرمیشن دے کے آپ کیا کاروبار کر سکتے ہیں تو اس کے بارے بھی آپ کو انفرمیشن ملے گی تو اس کے لئے ہمارے چلال کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکنگ کھنٹی کو دبائیں نیکس ویڈیوز کے لئے اللہ حافظ